انڈیڈک ٹیکس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں سی بی آئی سی چیئرمن ویوک جہوری سر سر دو مہینے کی ایک ڈرائیو سی بی آئی سی نے سٹارٹ کری کافی اچھا رسپانس اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے سر کیا سیکھنے کو ملا کیا فیڈبیک ہے کیا جو لیکے جیز ہیں آئی ٹیز فیک انپوٹ ٹیکس کریڈٹس کی اس کو کیسے روکا جائے گا کیا روڈ میپ سی بی آئی سی تیار کر رہا ہے تو اس ڈرائیو کے پرنام ابھی تک اچھے آئے ہیں اور پندرہ مئی کو شروع ہوئی تھی یہ ابھیان شروع کیا گیا تھا صرف سی بی آئی سی ہی اس میں شامل نہیں ہے اس میں راجہ سرکاروں کے ساتھ مل کر ہم کارے کر رہے ہیں اور پندرہ جولائی تک اس کے ٹھوس پرنام آئیں گے جو ایسی یونٹس ہیں جن کا ویریفیکیشن ابھی باقی ہے وہ تب تک امید ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو آگے بڑھانے کے بارے میں چرچہ کریں گے اور نرنے لیں گے جہاں تک ٹھوس قدم اٹھانے کا سوال ہے یہ بوگس فرمز اور فیک آئی ٹی سی ایک چنتہ کا وشہ ہے جس سے کی جو اماندہ ٹیکس پیر ہے اس کو کافی شتی پہنچتی ہے اور ہماری پوری کوشش رہی ہے پہلے بھی اور آگے بھی کہ ہم اس کو جتنا ہو سکے روک پائیں اور اگر روک نہیں سکتے تو جب فیک آئی ٹی سی ہماری نظر میں آتا ہے انیلیٹکس کے تھو تب ہم اس کو ریورس کروانے کے لئے قدم اٹھائیں لیکن اب سمیں یہ بھی آ گیا ہے کہ ہمیں اس کو روکنے کے لئے شاید لاؤ میں اور پروسیجر میں کچھ ٹھوس قدم دینے پڑیں گے جن پر ابھی چرچہ جاری ہے کچھ سجاہ ہم ایکزامن کر رہے ہیں کچھ سجاہ ہم آئے پاس انڈسٹری سے بھی آئے ہیں موٹے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں دو مکھ اس کے انچ ہیں ایک یہ کہ جب ہم جب کوئی نئی یونٹ ریجسٹریشن کے لئے ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں اپنی جو ریجسٹریشن کی پددتی ہے اس کو اور کڑا بنانا پڑے گا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کہیں کہیں آہ میسیوز کا بھی بھی سکوپ ہے جیسے آہ آدھار آتھینٹیکیشن کی ہم بات کریں یا جو پیس آف بزنس ہے اس کے ستیابن کی بات کریں تو اس میں ہم آہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں اور سکتی یا کڑائی کیسے لے جا سکتی ہے جسے کی آہ جو بھی ہمیں سسپیشس لگیں اور آہ یہ بھی دھیان میں رہے کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ جو بھی ریجسٹریشن کے لئے سامنے آئے اس کو سب مشکل پروسیجر کا سامنا کرنا پڑے لیکن ہم آہ ڈیٹا آنلیٹکس کے ذریعے رسک پیرامیٹرز کے ذریعے ایسی یونٹس کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہتے ہیں جو ریجسٹریشن کے لئے جب آتی ہیں ہمیں سسپیشس اگر لگتی ہیں تو ان کا ریجسٹریشن کا ویریفیکیشن ہم اور آہ اچھی طرح سے اور کڑائی سے کیسے کریں تو ایک انچ تو اس کا یہ ہے دوسرا انچ جس کے بارے میں کچھ سجھاو آئے ہیں وہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ جو آئی ٹی سی کا فلو ہے سسٹم میں اس میں کیا کچھ چیکس کی ضرورت ہے یا جو نئے ٹیکس پیز آتے ہیں جن کے بارے میں اور جن کی کمپلائنس ہسٹری ہمارے ریکارڈز میں نہیں ہے ان کے لئے کیا ہم کچھ ایسے نیم بنا سکتے ہیں جس سے کی ابھی جو آہ ان کے پاس کھلی چھوٹ ہے کتنے بھی اماؤنٹ کا کریڈٹ آہ پاس آہ کرنے کی اس پر کچھ انکش لگ سکے تو یہ دو دشائے ہیں جن میں ہم وچار کر رہے ہیں اور آہ ہماری آہ یہ پرائیاس رہے گا کہ ہم بہت جلدی کاؤنسل کے سمکش کچھ ڈوس پرستاب رکھیں سر ایک اور ایک بڑا کنسن ہے وہ ہے جی ایسٹی ٹربینل سر سر آپ سے ہم ایک اشورنس چاہ رہے ہیں کیونکہ سر بہت سارے لوگ ہیں جن کے کیسیس پینڈنگ ہے ڈیسیزنس نہیں ہو پا رہے ہیں تو کیا اس سال کے اندر جی ایسٹی ٹربینل شروع ہو جائے گا آہ یہ سوال اس کے ساتھ ایک چیز میں اور جوڑنا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ سر یہ بڑا سوال ہو کیونکہ سر پینڈنسی بڑھ گئی ہے تو کوئی ایسی سکیم سی بی ایسی ویچار کر رہا ہے جس سے پینڈنسی کم ہو پائے کیونکہ بومبی ہائی کوٹ کا ایک آرڈر آیا ہے کہ آپ جیسی اپلیکیشن لگایا ہے اس کے تین مہینے کے اندر آپ کو کوٹ سے وہ ڈیسیزن لینا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا اور اس پر آپ سے ایک کیریٹی چاہیے دیکھیں جی ایسٹی ٹربینل کے گٹھن کی جہاں تک بات ہے تو وہ بات کافی آگے بڑھ چکی ہے اور پچھلی جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں جو پرمک نرنے تھے اس کو لے کر وہ لیے جا چکے ہیں اس کا کیا سوروپ ہوگا اس میں کتنے میمبرز ہوں گے سیلیکشن پروسیجر ان کا کیا ہوگا کیا پروسیجر جی ایسٹی کاؤنسل ٹرائبینل فالو کرے گا اس سب پر جو لیگل فریمورک ہے وہ بنایا جا چکا ہے اور ایکٹ میں جو بھی چینجز ہونے تھے سینٹرل ایکٹ میں وہ کرے جا چکے ہیں اب ہم دو چیز کا ہمیں انظار ہے ایک یہاں کی جو ٹرائبینل کے گٹھن کے لیے کتنی بینچز ہوں کس پردیش میں کتنی بینچز ہوں ایک تو اس پر نرنے ہونا ہے اور کچھ رولز ہیں جو کی ہم کاؤنسل کے سامانے والی بیٹھک میں رکھیں گے اس پر چرچہ ہوگی اور میری پوری امید ہے کہ کاؤنسل اس کو اپروو کرے گی اس کے بعد ہمیں اس کا انظار رہے گا کہ سٹیٹ جی ایسٹی لو میں کچھ امنمنٹس ہونے باقی ہیں اور سٹیٹس نے اس پر آلڑی کارے شروع کر دیا ہے جیسے جیسے ان کی لیجسٹلیٹف اسیمبلیز کی بیٹھک ہوگی یا ستھر شروع ہوگا وہ جو بھی بل اس کے لیے آوشک ہے وہ لے کر آئیں گے تو میری امید ہے کہ اس کیلنڈر کے اند تک جو لیگل فریمورک ہے وہ پوری طرح بن چکا ہوگا اور تب تک جو پروسیجرل پارٹ ہے جس پر اس کاؤنسل میں چرچہ ہوگی اس میں بھی کافی سپشتہ آ جائے گی تو میرا انمان یہ ہے کہ اس فائنانشل یور میں جیسٹی کاؤنسل کے ٹرائیبنل کے گٹھن کا کام شروع ہو جائے گا اور ایک بار یہ سب نرنے ہو جائیں گے پھر گٹھن میں میرے حساب سے بہت وقت نہیں لگنا چاہیے تو وہ کارے تو اس فائنانشل یور میں آوش شروع ہو جائے گا ایسا میرا ماننا ہے اور زیادہ سے زیادہ اگلے فینانشل یور کے پہلے پکش میں ٹرائیبنل ایک ریالٹی بن جائے گا تو جو بھی پینڈنگ کیسز ہیں ان کے نپٹان کے لیے ایک فورم مل جائے گا سر ایک سوال میں کسٹم ڈیوٹی اس پہ پوچھنا چاہوں گا سر کسٹم ڈیوٹی سولر کے لیے ایک ریکمینڈیشن تھا کہ جو ڈیوٹی بڑھائی گئی تھی اس کو واپس گھٹایا جائے تو سر اس پہ کوئی فیصلہ اس پہ کوئی وچار اسی بھی ایسی کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سجاہ ہمارے پاس آیا ہے اس میں دیکھیں پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہم نے وہ ڈیوٹی کیوں بڑھائی تھی سولر سیلز اور سولر موڈیولز پر سیلز پر پچھس پرتشت ڈیوٹی اور موڈیولز پر چارلیس پرتشت ڈیوٹی ایک اپریل سے اس سال لگائی گئی اس کو لگانے کا آشاء یہ تھا کہ ان آئیٹمز کا ہمارے دیش میں نربان ہو سکے اور ایسا بھی یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے تو منشاہ یہ تھی کہ ان کا نربان دیش میں ہو اور ہمیں ان کو آیات کرنے کی آوشکتہ کم سے کم پڑے اور یہ میک ان انڈیا سے بھی کہ بھی انکول ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو پروگرام ہے نون رینیوبل انجی کی طرف رینیوبل انجی کی طرف بڑھنے کا اس میں بھی یہ سہائک ہوگا تو ان سب کارنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ڈڈیوٹی لگائی گئی تھی جو آutter already دیجا چکی تھیں یہ ڈڈیوٹی لگنے کے پہلے ان projects کو ke بارے میں یہ wall ہمارے پاس آیا ہے کہ ان کو ابھی بھی بینا ڈیوٹی کے دیش میں آ آیات کرنے دیجئے تو اس میں ہمیں تھوڑی دکت لگ رہی ہے کیونکہ آہ اتنے سارے projects ان جن میں bidding already ہو چکا ہوگا پہلے اپریل تک اور ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھنی چاہئے کہ یہ جو پولیسی ہے اس کو ہم نے ایک سال پہلے اناؤنس کر دیا تھا تو اس کے انڈسٹری کو بھی یہ معلوم تھا جو یوزرز ہیں ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ ڈیوٹی لگنے والی ہے تو اس کو ہمیں سپیکار کرنے میں تھوڑی کٹنا ہی ہے سر ایک آن لائن گیمنگ کو لے کر رہا ہے میں آن لائن گیمنگ ہارس ریسنگ اور کیسینوں کی ریٹ سٹکچر پر بات نہیں کر رہا لیکن سر بہت سارے ایسے کیسی ڈی جی آئی نے پکڑے ہیں جو جن کی نیشنلیٹی یا جو ریسٹریشن ہے سر وہ آؤٹ آف انڈیا ہے تو ایسے کیسی کو سر سی بی آئی سی کیسے دیکھے گا کس طریقے سے ان پر نکل کسی جا سکتی ہے کیونکہ ایک ریمپینٹ ویو میں سر دیش میں فیک یا یہ کہیں کہ جو ریسٹریشن ہے وہ آؤٹ آف انڈیا کی طرف سے کر آئے گیا دیکھیں اگر آپ جو لیگل ستی ہے اس کے حساب سے چلیں تو یہ جو سروس پروائیڈرز ہیں جو ایکشنبل کلیمز جنریٹ کرتے ہیں آن لائن گیمنگ کے ذریعے سے آؤ ان کے ان کے لیے لیگل ریکوائیمنٹ یہ ہے کی وہ ہمارے ساتھ ریجسٹریشن لیں آؤ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ کچھ ایسے پریز ہیں جنہوں نے اپنے سروس باہر رکھے ہوئے ہیں جن کا بزنس باہر سے چلتا ہے آؤ آؤ اس پر بھی آؤ کافی آؤ کافی آؤ زور سے چرچا چل رہی ہے اور یہ چنتہ کا وشہ ہے ابھی ہمارے جو انویسٹیگیشنز ہیں ان میں ہم مینلی جو ڈومیسٹک پریز ہیں ان پر دھیان دے رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی ہم نے پایا کی آؤ لوپ ہولز کا فائدہ لیا جا رہا ہے اور آؤ ٹائکس ایویزن ہو رہا ہے تو وہ انویسٹیگیشنز ہمارے زاری ہیں آؤ لیکن ہم اور ایجنسیز کے ساتھ کیونکہ اس میں کئی ایجنسیز کا کوارڈینیٹر طریقے سے کام کرنا ضروری ہے جیسے کی آؤ کیونکہ یہ آن لائن اور ڈیجٹل گیمز ہیں آؤ اس لیے ان کا ایک ڈیجٹل ٹریل رہتا ہے آؤ جو سرورز ہیں وہ باہر ہیں تو اس میں آؤ اچھا پھر ان کا جو پیمنٹ ہے وہ کون سے چینل سے باہر جاتا ہے تو اس سب کی ہم تحقیقات ابھی کر رہے ہیں اور آؤ جب ہمارے پاس پورے تتھے آ جائیں گے اس کو لے کر تب ہم اور ایجنسیز جیسے ریزرور بینک ہے یا بینکنگ چینلز ہیں یا ایف آئی یو وغیرہ ہے ان سے بات کر کے ایک پوری رن نیتی بنائیں گے کی فیوچر کے لیے ہم جو آؤ اوف شور آن لائن گیمنگ پلاتفارمز ہیں اور جو انڈیا میں سروس پروائیٹ کر رہے ہیں ان کے بھوکتہ ہمارے دیش میں ہیں ان سے ٹیکس ریکاوری کیسے کریں ایک اپاہ یہ ہے کی جو انڈیویجول جو انڈریجسٹر ٹیکس پیز ہیں ان کا جیسا میں نے بتایا ابھی لیگل فریمورک یہ ہے کی اگر کوئی کوئی بھی انٹیٹی بھلے ہی وہ باہر ہو اگر وہ انڈریجسٹر ٹیکس پیز کو کوئی آن لائن سروس پروائیٹ کر رہی ہے تو اس انٹیٹی کے لیے یہ لیگل ریکوائیمنٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ریجسٹریشن لیں تو ہم کوشش کریں گے اور ہم نے کچھ کچھ کیسز میں ہمیں سفلتا بھی ملی ہے جو بڑے ویل نون فرمز ہیں آن لائن گیمنگ میں ان کو جب ہم نے اپروچ کیا حالانکہ وہ دیش کے باہر ہیں اور ان کو جب ہم نے اس بات سے واقف کروایا کی ہمارے دیش کے لاغ کے ہنسار ان کو ہمارے ہاں ریجسٹریشن لینا ضروری ہے تو ایک دو انہیں آگے آکے ریجسٹریشن لیا بھی ہے تو ایک طرف کی رنیتی ہماری وہ ہے اور دوسرا جو اوائٹ کر رہے ہیں یا اوائٹ کر رہے ہیں ان سے ہم ڈیل کریں گے سر ون پوائنٹ سکس لاک کروڑ سے اوپر کا جی ایس ٹیس بھر بھی آیا تو سر نیو نورمل کیا رہے گا آپ کے حساب سب سے یہ گیارہ بارہ پرسنٹ کی جو گروہ تھا یہ آگے آنے والے سمیے میں بھی continue رہا پائے گی سر ایر اور ایر جی مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم گیارہ سے بارہ پرسنٹ تک کی گروہ ہاصل کر پائیں گے اور جو نیو نورمل کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے دیکھا ایک ایسے دھیرے دھیرے نیو نورمل بڑھتا جا رہا ہے اور میرا وشواس یہ ہے کہ ایوریج منتلی کلیکشن ون پوائنٹ فائیو سے ون پوائنٹ سکس لاکھ روڑ کے بیچ میں ہر مہینے ہم ایک اترد کر پائیں گے جانکس و جانکس و جی بیزنس سر تینکس و گیونگ ٹائم